ہر بڑی برینڈ آج گہتی ہے گھر بیٹھے چھٹکی میں ٹاپ اوے کلک اوے موبائل ہے ایم پی اے یہاں کیوں دستیاب نہیں ہوتا ایم پی ایس کی ایپ کہاں ہے تو رسائی نمائندگی اور احتساب اس منشور کے ساتھ عوام کی ایپ ہمارا ارادہ ہے ہمارا وعدہ ہے ہمارا دعویٰ ہے ہمارا منشور ہے میرے ساتھ موجود ہیں مشہور سوشل ایکٹیوست جبران ناصر صاحب یہ الیکشن کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں ان سے جانتے ہیں انشاءاللہ جی ہوں گے ضروری ہے آٹھ فروری والڈی بہت آخر ہو گئی ہے اور عوام کو صرف چھٹی نہیں بنانی چاہیے اوزن باہر نکل کے ورڈ ڈالنا چاہیے کیونکہ میری نظریات کی جنگ ہے میں کسی پارٹی کا خلام نہیں بننا چاہتا ہم اپنی آسانیہ پیدا کرنے کے لیے عرباب اختیار سے ڈھیلے کر لیتے ہیں تو میں کیوں ایک ایسے انسان سے یا کسی ایک ایسی پارٹی سے وفا کا اہد نباؤں جو اپنے آپ سے وفا کا اہد نہیں نبا پائے یہ رول آف لاؤ یہ سویلین سپرمیسی یہ عوام کی امانگیں عوام کی آواز یہ تمام طرح باتیں لوگ کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب گھٹنوں کے پل گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو لاتے ٹوٹے ماری جاری ہوتی ہیں یہ اس وقت جو سروے بھی ہو رہے ہیں پرفارمنس کے یہ ایموشنل سروے ہیں پھر جذبات کرنے تو آرٹس کانسل ہے این ای ٹو فورٹی ون کے اندر آتا ہے ہمارے این اے کے حلقے میں جا کے ڈراما کر لو ہاں پہ یہ ہر کوئی کہتا ہے میں آنگا تو سب کو ٹھیک کر دوں گا اے تم پہلے خود ٹھیک ہو جانا جیتنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انزار احمد میرے ساتھ موجود ہیں مشہور سوشل ایکٹیوسٹ اور ایڈوکیٹ اور پولیٹیشن جبران ناصر صاحب جو کہ ازاد امیدوار کی حیثیت سے پی ایس ون ون زیرو سے کراچی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کی الیکشن کمپین کے حوالے سے کیسی تیاریاں ہیں اور یہ الیکشن کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں ان سے جانتے ہیں سر یہ بتائے گا پہلا تو عوام کے ذہن میں یہی سوال ہے الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں انشاءاللہ جی ہوں گے ضروری ہے آٹھ فروری آلڑی بہت آخر ہو گئی ہے میری تو دعا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں اور عوام کو صرف چھٹی نہیں بنانی چاہیے اوزن باہر نکل کے ورڈ ڈالنا چاہیے یہ ایسا نہ ہو کہ عوام کے چھٹی بنانے کے چکر میں ملک کی چھٹی ہو جائے دوزار تیرہ میں بھی آپ نے الیکشن میں حصہ لیا دوزار اٹھارہ میں آپ نے کافی ٹف ٹائم دیا پی ٹی آئی کو آپ نے سمجھتے کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ اگر آپ ہوتے تو شاید آپ جی چکے نہیں جی میں یہ نہیں سمجھتا کیونکہ میں ہار چکا ہوتا کیونکہ میری نظریات کی جنگ ہے میں کسی پارٹی کا غلام نہیں بننا چاہتا میں حلف لوں گا تو آئین کا لوں گا آئین سے حفاداری کا لوں گا اور بطور مسلمان اسلام اور کلمے اور قرآن سے حفاداری کا لوں گا میں کسی فرد واحد کی حفاداری کا حلف نہیں لے سکتا نہ کسی پولٹیکل پارٹی سے حفاداری کا حلف نہیں لے سکتا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری پولٹیکل پارٹی غزرتے وقت کے ساتھ اپنے منشور پہ اور اپنے آئیڈیلز پہ اور ہمارے لیڈران اپنے منشور پہ اور اپنے آئیڈیلز پہ کامپرمائز کرتے ہیں سمجھو دا کرتے ہیں اور بار بار مذاکرات کی مانگ ان سے کرتے ہیں جن کو میں ملک میں غیر جمہوری قوت سمجھتا ہوں یہ قوم یہ ملک چوبیس کروڑ کا ہے اس ملک کے فیصلے بھی انہوں نے کرنا ہے ہم اپنی آسانیہ پیدا کرنے کے لیے عرباب اختیار سے ڈیلے کر لیتے ہیں تو میں کیوں ایک ایسے انسان سے یا کسی ایک ایسی پارٹی سے وفا کا اہدنے بھاؤں جو اپنے آپ سے وفا کا اہدنی نبا پائے آپ کے اختلفات رہے ہیں پی ٹی آئی سے بھی اس کے بعد آپ نے ہی کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح تھے جی دیکھئے مجھے اس بارے میں کوئی خوشی نہیں ہے چونکہ یہ تو بات ہوگی نا کہ I told you so میں صحیح ثابت ہو گیا تو کیا بڑی بات ہوگی اس بات کا ہے کہ وہ اتنے عصے سے غلط رہا پہ کیوں چل رہے تھے اور تجسس اس بات کا ہے کہ ابھی بھی جو وہ صحیح باتیں کر رہے ہیں وہ کتنی دیر پا ہوں گی کیا وہ تب تک کے لیے جب تک وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ جاتے چونکہ دیکھئے یہ rule of law یہ civilian supremacy یہ عوام کی اومنگیں عوام کی آواز یہ تمام تر باتیں لوگ کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب گھٹنوں کے پل گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو لاتے ٹھوٹے ماری جاری ہوتی ہیں جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں تاج پوشی ہو جاتی ہے تو یہ تمام تر عوام کے ایشو بھول جاتے ہیں جب اپوزیشن میں تھے تو مریم نواز کوئٹہ جا کے جو لاپتہ افراد ہیں ان کی ماں بہنوں سے روخ کے گلے مل کے رو رہی تھیں اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ سی ایم پنجاب کے خواب دیکھ رہی ہیں اور حکومت میں آنے والی اور ان کی جماعت اس وقت لادلہ جماعت کے لاتی ہے تو تیس دن سے زائد بیٹھے رہے بلوچ انیشنل پریس کلپ کے اندر انتظار کرتے رہے کہ کہاں ہیں وہ مریم نواز وہ ہے بھی زندہ وہ حیات ہے جو کوئٹہ آئی تھی جو کہ جو لاہور میں نظر آ رہی وہ وہ نہیں ہیں سیمیرل علی آج بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جمام سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہ بلوچ مارچ کے مظاہرین کی چیزیں ٹوئٹ کر رہے تھے شیئر کر رہے تھے جبکہ یہ چن چن کے ان سب کو خددار کہتے تھے یہ سارا سوشل میڈیا تو ہم تو وہی پہ کڑے ہیں جو دوہ تیرہ میں کڑے تھے اللہ ہمیں استقامت دے اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ ہمیں توفیق دے یہ اس وقت جو سروے بھی ہو رہے ہیں نا پرفارمنس کے سچ بولے نا ہم یہ ایموشنل سروے ہیں جو جیل میں ہوتا ہے جو قیدو بند میں ہوتا ہے جذبات اس کے ساتھ جاتے ہیں جب میاں صاحب جیل میں تھے اور مریم صاحبہ کا نام ٹی وی پہ نہیں لیا جا سکتا تھا تو بائی الیکشن میں دو دار انیس سبیس میں نونلی کی کارگردگی اچھی تھی لاہور کی گلیوں میں سروے میں پچھلتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جیتے گی پرفارمنس سروے نہیں ہے وہ ایموشنل سروے جذبات پی ٹی آئی کے ساتھ پرفارمنس کی بات کریں تو آپ مجھے بتائیے کوئی ضعی شعور آدمی جس کی آنک کان ناک سب کھلا ہوا ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ پنجاب نے عثمان بزار کے دور میں درقی کی تھی جھوٹی بولے گا نا کوئی درقی نہیں کی الٹا چلتا پنجاب رک گیا تھا گر گیا تھا تو جذبات ہم نے الگ رکھنے جو کہ جذبات میں تو آنے والے کل کا فیصلہ نہیں کرنا ہم نے پرفارمنس کی بات کرنی ہے ہم نے کنسسسنسی کی بات کرنی ہے ہم نے ویجن کی بات کرنی ہے ہم نے پلان کی بات کرنی ہے جذبات کو جاگر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا اور اپنی طرف مائل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمام کام پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے نون لیگ بھی کرتی ملانا فضر نمان بھی کرتے ہیں خان صاحب بھی کرتے ہیں کراچی کی موجودہ صورتحال دیکھ کر اور ماضی کی صورتحال بھی دیکھ کر ابھی الیکشن کمپینز چل رہی ہیں ایم پیم کا الگ بیانیاں ہیں پیپلز پارٹی کا الگ بیانیاں ہیں سہمت ہیں آپ اور آپ کی کیا رہے ہیں انظار کس حلقے میں رہتے ہیں کراچی کے حلقہ این اے ٹو فورٹی سیکس پی ایس پی ایس مجیز بائرن میں علاقہ اورنگی ٹاؤن اورنگی ٹاؤن پشلہ ایم پی اے کون تھا علی خرشی علی خرشی صاحب سے کتنی بار ملاقات ہوئی دو سے تین بار دو سے تین بار کس حوالے سے حلقے کی حوالے سے میڈیا کی حوالے سے میڈیا کی حوالے سے آ رہا ہے بھرپوردہ طریقے سے کون کیمپین کر رہا ہے فی الحال تو کوئی بھی نہیں کر رہا جو بھی جیت جائے گا آپ یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اگر آپ یہاں بیٹھیں میں اس وقت ڈیفنس سے میرے ساتھ آپ اپنے ایم پی اے کو اپنی شکایت پہنچا سکیں بیٹھے بیٹھے یہ نیو ڈیجیٹل لکھاو ہے نا آپ نے اس کے پر غلط تو نہیں کہا یعنی ڈیجیٹل کیا ہے ڈیجیٹل آج ہے ڈیجیٹل آج جدید دور ہے دو ہزار چوبیس ہے ٹی وی جو ہے وہ موبائل سکرین میں سما گیا ہے ٹھیک ہے بھوک لگی ہے یہ موبائل ہے کہیں جانا ہے تو یہ موبائل ہے کھانا کھانا ہے تو یہ موبائل ہے دل بسانا ہے گھر بسانا ہے تو موبائل ہے گھر خریدنا ہے تو موبائل ہے بل ادا کرنے ہے تو موبائل ہے ہر بڑی برینڈ آج گہتی ہے گھر بیٹھے چھٹکی میں ٹاپ اوے کلک اوے موبائل ہے ایم پی اے یہاں کیوں دستیاب نہیں ہوتا ایم پی ایز کی ایپ کہاں ہے ہمارے یہاں کنسٹیوینسیاں ڈیجیٹائز کیوں نہیں ہوئی ہیں کیوں مجھے پرچی لکھ کے اور ایک ایم پی اے کے دفتر جانا پڑے اور پھر پتہ بھی نہیں ہے فائل یہ پرچی گم جائے گی میں نے جس کو کہا تھا کہ آگے بات پہنچا دینا یہ منشور لے کے الیکشن میں ہوتے رہے ہیں کہ اگر ہم منتخب ہوتے ہیں تو ایک موبائل ایپ جو ہمارے جیتنے کے ایک مہینے کے اندر لانچ ہو جائے گی تمام طرح شہری ووٹر جو ہمارے حلقے میں رہتے ہیں جیو لوکیشن کے ساتھ اپنے گھر کا پتہ لکھ کے فون نمبر دیکھ کے نام بتا بتا کے رجسر کے لیں گے پروفائل اور پھر جب جب ان کو کوئی بھی مسئلہ آئے گا مسئلی کی نوعیت بجلی پانی گیس کی ہو گٹر کی ہو سڑکوں کی ہو تھانے کی ہو تشدد کی ہو حراسمنٹ کی ہو یا جانوروں پہ گلی محلے میں کوئی ظلم کر رہا ہے اس کی کو آپ بیٹھے بیٹھے کلک پہ یا ویڈیو ریکارڈ کر کے یا تصویر کھیج کے یا فون کو مائک بنا کے آڈیو ریکارڈ کر کے یا لکھ کے اپنی شکایت بھیجیں اور ڈیجیٹل ٹائم سائم پائیں کہ بھئی اس دن اس تاریخ کو دیکھو میں نے ایم پی کو شکایت بھیج دی میرے ایم پی نے کیا کیا ہمارا وعدہ ہے ہمارا دعوی ہے دو سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر رسپونس ٹائم ہوگا ہماری ٹیم کا اس کمپلین کو محکمے تک پہنچانے کا ریزولف کرنے کا اس پہ جڑ جانے کا اور جب تک وہ مسئلح حل نہیں ہوتا آپ سے جڑے رہنے کا تاکہ رسائی جو کہ بہت ضروری ہے آپ منتخب کیوں کر رہے ہیں اسی کو منتخب کر رہے ہیں جو رسائی کا دعویٰ کر رہا ہے ہم رسائی گارنٹی کر رہے ہیں ریپرزنٹیشن آپ کا کھڑا ہو جائے ایم پی اے میں اورنگی کی آواز ہوں اوہ آخری بار جا کے اورنگی والوں سے بات کیا کی تھی اورنگی کی آواز تو وہ ہوگا یا میں کلفٹن ڈیفینس ہو تو میں کلفٹن ڈیفینس کی آواز تب ہوں گا جب ریال ٹائم مجھے ہر وقت سنا ہی دی رہا ہو کہ میرے ہلکے کے لوگ کیا شکایت ہے کیا ایشو ریز کر رہے ہیں ریال ٹائم ریپرزنٹیشن اور چیک ان بیلنس اور کاؤنٹی بیلٹی تیسری بات آگی احتساب کہ میری ہی ایپ بتا دے گی کہ جی آج تک اتنے جنوں کے اندر ایم پی اے کو اتنی ہزار شکایتیں آئیں اور اس نے اتنی حل کی اور اتنی حل نہ کر پایا تو پرفارمنس آڈٹ بھی ہو جائے گا جو کہ ایموشنل آڈٹ نہیں ہوگا سر اتنا حسائی نمائندگی اور احتساب اس منشور کے ساتھ عوام کی ایپ ہمارا ارادہ ہے ہمارا وعدہ ہے ہمارا دعویٰ ہے ہمارا منشور ہے سر کب متعارف کرانے جانے سر اگر الیکشن جید گئے تو آپ اس کو فل فنکشنالٹی کے ساتھ استعمال کر سکیں گے اور الیکشن سے پہلے ووٹرز کو احساس دینے کے لیے کہ یہ ایپ کیسے کام کرے گی اس کی فنکشنالٹی کیا ہے انشاءاللہ ہم الیکشن سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ اس کا ایک سافٹ لانچ ہو جائے مگر اس کی فنکشنالٹی یقینی طور پر تب ہی ممکن ہوگی اگر ہم الیکٹ ہوئے آپ یقینی طور پر ذمہ داری ڈالیں گے اپنے منتخب نمائندے کے اوپر اپنے ایم پی اے کے اوپر پولٹیکل بیکنگ ہوگی ایک آفیس کی تو وہ آپ کہیں جا کے کلیم کرنے کے بجائے میں جبران ناصر محلکے کی آواز نہیں میں علاقے کا ایم پی اے آٹومیٹکلی آپ علاقے کے ریپزنٹیٹیو بن گئے اسیملی میں بھی منسٹروں کے سامنے بھی محکمے میں بھی تھانے میں بھی تو ایپ کیسے کام کرے گی کیسے چلے گی وہ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ جلد لانچ ہو جائے گی تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہوا کی باتیں نہیں کہ ایک مہینے میں اپنے آنا ہے اور اس کے فنکشن سارے کھل جائیں گے ویدن وان منت ہماری بیک ٹین کے ساتھ جو آپ کی کمپینگ ریزولونگ میکنیزم شروع کر دے گی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمپینگ کے حوالے سے دیگر جو سیاسی جماعتیں کمپیننگ کر رہی ہیں کتنی مختلف وہ تو ابھی تک پرنٹنگ پریس کے دور میں ہے مگر انٹرویو وہ ڈیجیٹل کو دیتے ہیں مجھے بتا دیجے نا آپ میرے علاقے کے اندر نجمی آلہ میں پی بس پارٹی کے ریحان مندفتہ ہیں پی ٹی آئے کے شارک ہیں میرے خال میں ایم کی ایم سے یہی نام ہیں بابر انور ہیں نون لکھ کے باقی ازاد ہیں سفیان ہے شاید جماعت اسلامی سے ان میں سے کسی سے جا کے پوچھئے کیا ہے میکنیزم ہے کہ ہر ایک ووٹر ہر ایک شہری تم سے کنیٹڈ ہو بتا دیجے میکنیزم ارے خواب تک نہیں دیکھا ہوگا اس رہا کا یہ بات کر رہے ہوں گے ہمارے لیڈر نے یہ کیا اس نے اتنی جیلے کاٹی اس نے یہ قربانیاں دیں جذبات پہ جذبات کرنے تو آرٹس کاؤنسل ہے اینی ٹو فورٹی ون کے اندر آتا ہے ہمارے اینی کے حلقے میں جا کے ڈراما کر لو وہاں پہ یہ عوام کے مسائل کی بات ہے اس بارے میں میں بہت سنجیدگی سے بات کرتا ہوں یہ لوگوں کے جینے مرنے کا مسئلہ ہے ان کی تکلیف کا مسئلہ ہے رات کے دو بجے تھانے کا کوئی آکے بندہ اٹھا کے لے گی آپ کے بیٹے کو کدھر ڈھونتے رہو گے ایم بی اے کو کیسے ایم بی اے تک آواز پہنچے گی وہ ووٹس ایپ پہ اس سین کا آف نے بلوئی ڈک آف کر دیا ہے پتہ ہی نہیں جو دیکھتا بھی میسیج نہیں دیکھتا ہم تو آپ کو ایک کنفرمڈ میکنیزم دے رہے ہیں جو کہ اور کوئی نہیں دے گا نہ دیکھنے کا دعوی بھی کر سکتا جو کہ بہت بڑی انڈر ٹیکنگ یارے پیزم مزاری کون اٹھائے گا میری تو چوری پکڑی جائے گی میں پرفارمنس نہیں کروں گا تو ایپ ہی بتا دے گی شکایتیں جاتی ہیں ہل نہیں ہوتی ہیں ہم خود احتسابی کی بات کر رہے ہیں یہ ہر کوئی کہتا ہے میں آنگا تو سب کو ٹھیک کر دوں گا تم پہلے خود ٹھیک ہو جانا جیتنے کے بعد سب بگڑ جاتے ہیں میں اس حلقے کا واحد کیانیڈیڈ ہوں بیلٹ پیپر کے اوپر کہ جب یہ ڈیفینس ڈوب گیا تھا بارش کے اندر بخاری کمرشل تو سو ٹینکر کھڑے کر کے اپنی مدد آپ خود فنڈ ریز کر کے دس دن تک پانی نکال رہا تھا یہ کہاں ہیں میں نے کتنے کیسز کی ڈسپلیسمنٹ کے لیے اور لوگوں کی ریلیف کے لیے کیسی آر کی جو ریلوے بن رہی تھی کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے ان سب کیزوں کو الگ کریں میں صرف اس حلقے کے اندر سروس ڈیلیوری کی بات کروں آ کے کمپیٹ کر لیں مگر ٹھیک ہے کسی نے جس بات کے لیے ووٹ کرنا ہے ووٹ کرے مگر اگر کوئی ہوش میں ہے آٹھ فروری کو تو آپ سے امید ہے آپ سے التجاہ ہے آپ سے درخواست ہے کہ ایک ایسا امید بار جو کہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے کھڑے رہنے کا ارادہ رکھتا ہے آپ کی نمائندگی کا ارادہ رکھتا ہے اور شاید واحد کیانڈیڈیٹ ہے جو دودھر تیرہ سے بیلٹ پیپر پر مستقل ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے موقع ملے آپ کے توسط سے آپ کے اعتبار سے تو اس بار منتخب کر کے دیکھئے مائک کے نشان پہ مہر لگا کے مجھے محمد جبران ناصر کو پی ایس اکس دس پہ کامیاب بنا کے کہ ہم کیسے پاکستان کی تاریخ کا موڈل حلقہ مل کے بنائیں گے آخر یہی سوال تھا میرا کہ لوگ جو ہے آپ کہنے کے ایموشنل لوگ کے جو ہے وہ ایک طرف جا رہے ہیں لیکن اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو آپ کا ویجن بہت مختلف ہے تو کیا کہیں گے کہ آپ پی ایس اون ونزیرو میں کیا کرنے جائیں گے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کتنا دیگر ایم پی ایس سے مختلف سوچ ہیں میں یہ سوچ لے کے جا رہا ہوں کہ اگر میرے محلے کا بچہ آٹھ سال کی اور میں ٹک ٹاک سٹار ہے تو اس کو امی ابو کی ضرورت کیوں گلی محلے کے مسئلے ایم پی ایس کو بیان کرنے کے لیے میں یہ سوچ لے کے جا رہا ہوں کہ اگر گھریلو خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی مگر گھر بیٹھے کوئی مسئلہ ہے تو پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے کیوں اپنے میاں کا دفتر سے آنے کا انتظار کریں اور جب تک میاں آئے وہ محکمہ سرکاری بند ہو جائے میں یہ سوچ لے کے نکل آؤں کہ جو میرے بزرگ ہیں جو چلنے پھرنے سے کاثر ہیں سیڈیاں چٹھتے ہوئے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے وہ کیوں گھر بیٹھے اپنے ایم پی تک نہیں پہنچ سکتے میں یہ سوچ لے کے نکل آؤں کہ ٹکنالوجی کے ذریعے ڈیجٹائزیشن کے ذریعے گھر بیٹھے ہر ووٹر کو امپاور کرنا ہے اس کو رسائی دینی ہے اس کا نمائندہ اور اس کی ٹیم اس سے چوبیس سو گھنٹے جڑے رہے ہیں ہر گھڑی ہر وقت ہر مسئیبت ہر مشکل میں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے جبران ناصر صاحب اور ان کا ویجن بہت ہی مختلف ہے جو کہ عام عوام کے لیے بھی کافی کارمن ثابت ہوگا اگر یہ یہاں سے منتخب ہوتے ہیں تو انہوں نے جو یہاں کی عوام کے لیے سوچا ہوا ہے اس سے اور دیگر ایم پی ایس کو جو ہے وہ ایک طریقہ کار ملے گا عوام کی مدد کرنے کے لیے امیت کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اپٹیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں نیو ریجیٹر